بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد بطور محب وطن پور امن غیر مسلح سیاسی جماعت رکھی تھی تاکہ اسلامی تعلیمات کے فروغ نموسیر سارت و ختم مربود کے تحفظ و ملک و ملت کی فلاو حوام کے حقوق و خدمت کے لیے آئی نے پاکستان کے مطابق شاندار کردار ادا کیا جائے اکتوبر دوزار اٹھارہ میں آسیا مسیح کیس کے سلسلہ میں تحریک لبیک نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ایک آل دی جس کے بعد ملک بار میں احتجاج ہوا کئی مقامات پر روڈ بلاگ ہونے کی وجہ سے عوام الناس کو تقریب پاسم مر رہا اس موقع پر جذبات کے عالم میں میری طرف سے اعلیٰ ملک کی اوتے داران و سیاسی رہنماؤں کے متعلق انتیاج سے تقریب کی گئی بعض ازاں وفاقی و سباہی حکومت سے مذاکرات ہوئے جس کسی کی بھی بلاجبات دیلہ ذاری ہوئی یا تقلیق پہنچے اس پر مرضہ کی گئی اور باہمی رضا مدی سے تحریک مرضہ دہ پا گیا اور ملک بار سے احتجاج ختم ہو گیا اس کے بعد تحریک کی جانت سے پچیسی ممبر کو لیاقت باگتہ فیضاباد لے لیے اور تتام پر فیضاباد کے مقام پر شہد ہے ختم انبوت کے سلانہ ختم پاک اکال دی گئی جس پر فاقی سباہی حکومت نے رابطہ کیا اور کہا کہ ملک کی اندرونی سکورٹی کی حالات اس کے مطابع نہیں لہذا آپ نے اپنے شہروں میں پروگرام پیر لیں لیکن تحریک کی جانت سے کار واپس نہ لی گئی اور حکومت نے قیادت و کارک بران کو افتاق کر لیا اندر نہیں حالات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آرٹ فیلئر فالج امراضِ گردہ آئی شوگر آئی پلٹ ریپریشن وغیرہ امراض کا شکار ہوں اور جب آسیہ مسیح کا فیصلہ آیا تو جذبات ایمانی شدی مجلوع ہوئے اور تقریر کی میں حکومت نظریہ اور چیف آفتی آرمیسٹ آپ کی دیل ازاری برانتی ہے ایماز و خاخ ہوں انشاءاللہ عزیز تحریک لبیہ کے ذمہ داران صورتحال کا ادراہ کرتے ہوئے اور قیادت کی باری ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مہاملات کو بہتر کریں گے اور معاشر کی اصلاح کے لیے کردار ادا کریں گے مملکہ حضاظت پاکستان کے آئین و قانون اور تمام اداروں کے احترام کیا جائے گا وطن عزیز پاکستان کی فلحہ سلامتی امن و امان کے لیے اور قطعہ بنی کے خاتمہ کے لیے کردار کرنے ادا کریں گے پاکستان کے تحفظ کے لیے پاک پھوئی کے شانب شانہ رہیں گے اپنا نبتہ نظر قلعان و سنت و رائعین و قانون کی لوشنی میں مناسب انداز میں بیان کریں گے جلاو گراو اور عوامی و سرکاری املاک کو نقصان پچانے کی قطع نجاز نہیں دی جائے گی دہش گردی قطل و غالط کی اتنا فساد پھر قبرانا مسلح گاربائیوں کی گوصلہ شکری کی جائے گی کارکنال اخلاق کا مزارہ کریں پرامن رہے ہیں ملکی اسلامتی اخلاق تمام عمود سے اتناف کریں کوئی کارکنگ غیر اسلامی غیر قانونی سرکاری میں ملوث ہوا تو تحریکی ڈیسپلن کے تحت آتی بھی کاربائی اور لا تلقی تحریکی جائے گی تحریک لبیگ نے باور پر واقعی سے لا تلقی کا اعلان کیا ایسے نہ غیر مناسبہ کی حمایت نہیں کی جائے گی کیونکہ الادت کے باعث گزشتہ سال ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا تھا اور احبا کو متعلقہ دیا تھا اب کیونکہ صد مزید علیل اور شدید جسمانی کا مزوری باقی ہو جگی ہے لہذا تحریک کی عملیت جو سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اللہ رب رزید ملک و ملت کا عامی و ناصر ہو